افسر ملا گریبی کے باوجود جو لوگوں میں اولاس تھا جو لوگوں میں سوہارد تھا لوگوں میں جو رچنات پکتا تھی اس سب نے مجھے بہت زیادہ پرشکشت کیا اور آج بھی اگر مجھے اس گاؤں میں جانے کا موقع ملتا یہ بھی وہ گاؤں وہ نہیں ہے لیکن میں اس افسر کو کبھی چوکتا نہیں ہوں 85 ورش کی عمر میں بھی مجھے گاؤں جانے میں ہاردک پرسنت آتی ہے یہ ماننا کہ لوگ میں رچنات پکتا نہیں ہوتی ہے مجھے ایسا کبھی نہیں لگا اگر لوگ میں رچنات پکتا نہ ہوتی لیکن رچنات پکتا کے آیام بہت ادھک ہوتی ہیں میں دیکھتا تھا گاؤں میں کسی کو کھاٹ بھننا بہت اچھا آتا ہے کسی کو ڈھولک بجانی بہت اچھی آتی ہے بلکہ یہ تک تھا کہ کسی محلہ کو پیر میں کانٹا چپ جا اندروں بہت چپتے تھے کانٹے ہیں تو کسی کو کانٹا نکال لے بڑا کوشل تھا اور کوئی جو سر پر انڈری رکھی جاتی ہے وہ بہت اچھا بلاتی تھی پہلے وہ سانجی رکھی جاتی تھی دشہرے سے پہلے لڑکیاں اگاتی تھی تو انیک انیک افادان ایسے تھے جن میں لوگوں کی جو رچنات مکتا ہے وہ جاہر ہو لوگ بہت رچنات مکتا ہے اور اس کی رچنات مکتا کو جو پی سکتا ہے جو گرن کر سکتا ہے وہیں اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے میں آج بھی آپ کو پرانے بچپن کے چوبولہ سنا سکتا ہوں نوٹنگی گیس سنا سکتا ہوں میں آپ کو آلہ سنا سکتا ہوں میں آپ کو ڈھولہ سنا سکتا ہوں یہ جو لوگ روپ تھے یہ آج بھی مجھے آکرشت کرتے ہیں کہ جب ساٹھ میں میں نے ایمے کیا تھا اور میری پہلی نکتی راجستان کے مہاردہ کالیج جائپور میں ہوئی تھی لیکچر کے روپ میں تب سے میں نے لیکن شروع کیا اور تب یہ نئی کہانی والا بیواد آرم ہو گیا اور یہ میرا صحبہ گرہا کہ مجھے وہاں بہت اچھے لوگوں کا سانی تھی میرا اور میرے کہانیاں لکھنے سکتا ہے اور کہانیوں کا جو میرا دائرہ تھا وہ میرا گام تھا میرا انچل تھا اور میں نے اپنے انچل کو لے کر کے اس سمیں بہت ساری کہانیاں لکھی اور اس انچل کی جو میری لکھی ہوئی کہانیاں ہیں اس کو میں نے ایک جو ناٹک کی اوستھائیں ہوتی ہیں پرارم شاہ یتاپتی پھلاگم اس طرح سے ہوتی ہیں کہانی میں ناٹک کہانی میں ناٹک اور ناٹک میں کہانی اب دیکھیں دیش کی جو آجادی ہوتی ہے اس سے پرارم ہوتا ہے چناؤں کا ناٹک کس طرح سے ہوتا ہے کس طرح آگے ہم ووٹ دینے کے ہم پریشکشن لیتے ہیں یہ ہماری جیورم پہلی بار ہیں کس طرح ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے کس طرح ووٹ کے دوارے ہم کو چھلا جاتا ہے کس طرح بے ایمانیاں کی جاتی ہیں اور کس طرح سے وہ پرپنچ چلتا رہتا ہے اور وہ پرپنچ آج تک چلتا ہے لگوپتر کا آندولن آپچاری کروپ سے ساٹھ کے درشک کے بعد آتا ہے لیکن اگر ہم پوری پرمپرا کو دیکھیں اور ہم بہت پیچھے جائیں تو بھارتیندو حریشن نے جو پتر کا نکالی تھی حریشن میکزین نام سے وہ پہلی ہے جیون کی دیش کی سماج کی سمسیاؤں پر سوچنے والے لوگوں کا عباو نہیں ہے ہم بلکل مولک روپ سے ان کو سوچنا چاہتے ہیں ان کو اپنا سمیں دینا چاہتے ہیں لیکن جرورت ہوتی ہے ان کو پلیٹ فورم دینے تو لگوپتر کا ایک ایسا پلیٹ فورم بنی تک کہ میں آپ کو بہت روچک قصہ سناتا ہوں احمد آواز سے ایک پتر کا نکلی تھی رامتار چیتن نے نکالی تھی تو اس نے رامتار چیتن نے پہلے پہلے اس میں اور روحانی پوچھا دمیسٹر کا ایک انٹرویو جھاپا انہوں نے پوچھا کہ آپ کو جو امک پتر کا کا انک دیا تھا وہ کیسا لگا تو انہوں نے ہستے وہ کہا کہ میں نے پوچھا کہ اس کا اگلان کم نکلے گا رامتار چیتن نے کہا کہ یہ مکہیہ کا اگلان کم نکلے گا اب آپ یہ پوچھئے کہ کس نام سے نکلے گا تو دیکھیں یہ طاقت تھی لگو پتر کا کہ میں نے نکالی پتر کا میرے سادھا ختم ہو گئے دوسرے نے نکال دی وہ ختم ہو گئے یہ ایک چین چلی سب پترکاؤں کی ایک شنکلہ تھی اور آج بھی وہ شنکلہ ہے 148 میں اگلے نے پرتیک نکال دی پرتیک تھی وہ دوسرے مانس کے آدمی تھے لیکن پچاس اور ساٹھ کے دشک میں ہی کچھ ایسی پترکاؤں نکل گئی تھی جو اس آبجہت ورگ سے الگ تھی جو سے مارکنڈیج بغیرہ نکال دی اور انہوں پترکاؤں میں یہ جھلک گیا تھا کتھا تھی جیسے اور کتھا تو بعد میں نکالی مارکنڈیجی ایک اور پترکاؤں نکالی جائے تو وہ پترکاؤں ایسی تھیں جن میں وہ جو جیون تھا جو اس میں اگلے کی رگویر صاحب وغیرہ جو پترکاؤں کرتی وغیرہ پترکاؤں جنکال لہی تھے اس سے بھنکسم کا مجاز تھا سنیچر اور اترس بھی نکلا دیکھیں سنیچر بہت بعد میں نکلا ہے سنیچر کرکتے سے نکلا وہ بلکل بہت اچھی طریقے سے اپنی پرتیجیاں پر رہا تو ایسی بہت سی پترکاؤں رہی جو اپنی پرتیجیاں پر چلتی رہی اور انہوں نے ان سوالوں کو کے اندر میں رکھا جن سوالوں سے کہ ہماری جو مکہ دھارا کی کبتہ ہیں تھی وہ بچ کر نکلنا چاہتے مکتی بہت کی ادھکانش کبتہ ہیں لگو پترکاؤں میں چھپا اگے کی بہت کبتہ ہیں لگو پترکاؤں میں چھپا اس لیے ان لوگوں نے اپنا جو کام تھا وہ کیا اب اس کام میں کتنی ان کو سوالتہ ملی اس کا مولیانکت تو دیکھیں آگے ہوگا ابھی نہیں ابھی جو لگو پترکاؤں نکل رہی ہیں ان کی بھومکہ کے بارے دیکھیں ان کی آج جو پترکاؤں نکل رہی ہیں اب کیا ہے کہ ہم دو تین چیزوں کا پرورتن دے گئے ہیں ایک تو پرنٹنگ میں جو کرانتی آئی ہے پرنٹنگ سستہ ہونے لگا ہے سندر ہونے لگا ہے تو اس لیے نکالنے میں جیسے کلپنا تھی کلپنا ایک شیٹ کی پترکاؤں تھی لیکن وہ بدری وشال پتی کی کمپنی کے علاوہ کسی کا بجیعپن نہیں لیتی تھی صحیح بات اس میں اور کوئی بجیعپن نہیں چھپا ہے نا لیکن پہلے جو پترکاؤں نکلتی تھی لگو پترکاؤں جس سے سنشتر اتکرش بگر آگے آپ بات کر رہے ہیں ان کو بجیعپن ملتے ہی نہیں تھے بلکل نہیں بلکل نہیں ملتے تھے لیکن اب آکر کے اب بھی بہت ساری پترکاؤں بجیعپن نہیں دیکھیں میں اکثر نکالتا ہوں میری کو کوئی نہ میں پریاس کرتا ہوں نہ ہمارے پاس کوئی بجیعپن لگو پترکاؤں بہت کتنی بچی بہت کم بچی ہوئی یہ میں آپ کو دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بہت چاک چک کے ساتھ پترکاؤں نکل لئے ہیں اور اپنے کو لگو پترکاؤں گھوشت کر رہی ہیں وہ بجیعپنوں کے لئے بھی نرور کرتی ہیں اکباروں کی طرح تکرم کرتی ہیں اور اتنا ہی تکرم نہیں کرتی ہیں بلکہ وہ تو دوسرے لوگوں پر وشیشانک آئیجت کرتی ہیں اور جس پر وشیشانک آئیجت کیا گیا اس انگر میں پھر جس وقتی پر آپ کے اندرت کر رہے ہیں اس کی ساری تعریف ہی تعریف نکلے گی انہوں نے گھپلا یہ کیا کہ وہ تین آدمیوں پر کے اندرت ہو گئی اور راجن رہے دو مہن رہا کیسے کاملے اور ان کا جو ایک شیطر تھا اس ترحیل پر سمبندوں تک سیمیت ہو گئے بلکل دوسرے کیا ہوا کہ اسی دوران کچھ ایسی لہر آئی جس میں ہمارے دیش میں کچھ اس کا اصل ان پر بھی ہوا یا سپال اور جینیم کمار میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی لہر آئی کہ جس میں کھلاپن جو ہے کچھ جروں سے زیادہ آ گیا اور اس کے شکار ہمارے یہ لوگ بھی بڑے لوگ بھی لیکھ بھی ہوئے اور ایک پیڑی سے پوری پوری اسی میں برباد ہو گئی کیا جنتہ سے نہیں روزمرے کی زندگی کیا ساہیت سے باہر نہیں ہو گئی باہر ہو گئی اور وہ جو ساہیت تھا جس کے آپ بات کر رہے ہیں اپنا یہ روزگار بنا لیا پناہ جی ہم کچھ بھی کہیں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھوکے مر کہ تھوڑے سورگ دیکھتا ہے لیکن جو ہماری آوزشکتاؤں کی چیزیں وہ پوری ہو جائیں تو ویلاس سے بھی سورگ نہیں دیکھتا ہے ہم ویلاسیوں اس سے بھی سورگ نہیں دیکھتا ہے اب ان لوگوں نے تو یہ بنائیا تھا کہ ہم 5 star میں چھوٹ ٹھہریں گے اس میں یہ کھائیں گے یہ پییں گے دارو بنا ساہیتکار سمیہ پہنچال ہو گئی تھے اگر آپ سراب نہیں پی دیں دکھائے کے ساہیت کھانے بانگلہ دیش کی جتنا پرومیننٹ لٹریو ڈیالیکٹ میں بولیوں میں ڈھاکا کی بولی میں نہیں لیکن ہمارے بھارت میں جیسے بانگلہ ساہیت پوری طرح کلکتہ کی بہا ساہیت میں نہیں ہے بہت اس پس سب میں کہوں میں اس کے کئی کارن ہماری بھاشا پر سینیما بہت آوی ہم اس کو سوکار کریں یا نہ کریں بھاشا کا اس نے وکاس بھی کیا ہے لیکن بھاشا کا ستیاناس بھی خود کیا لوگ ختم ہو گیا اس نے لوگ کو ختم کیا لوگ ختم ہونے سے کیا عام جنت کی روچی جو ساہیت کے پرتی وہ کیا ختم نہیں ہوئی ہے ختم ہوئی ہے لوگ اب ساہیت کی کوئی بات نہیں کرتا میں جب گاؤں جاتا تھا تو گاؤں کے لوگ پوچھے تھے بھئی اب کیا کہانی لکھئی سنا وہ سنتے تھے ان سچی گھٹنا سنتے تھے اور بھلکہ یہ رہتے تھے کہ کس پہ لکھا انہوں نے نہیں مانا میں نام تک نہیں بدلے لیکن انہوں نے enjoy کی اب بھی میں جاتا ہوں اب کوئی مجھے یہ نہیں پوچھتا بھئی کیا لکھ رہے کیونکہ وہ بیڑی نہیں رہی ان کے پاس تو کرکٹ ہے اور سنیما ہے کیا ساہیت کا اسطر گھٹا ہے یا جنتہ کا اسطر گھٹا ہے سکھشا کا اسطر بہت بڑھ گیا ہے لیکن آہیت کے پاٹھک ختم ہو گئے ساہیت کے پاٹھک اس روپ میں ختم ہو گئے کہ ان کے پاس دوسرے وکلپ آ گئے کیا صرف اہی کاران ہے کہ ساہیت سب سے بڑے لیکھ جو تھے راڈے شام کتھا چکھتے ساہی بات آج بھی راڈے شام کتھا چکھ میں آپ کو سنا دوں کیونکہ لوگ اور نہ ہی گاؤں کارا آجادی سے پہلے اپٹا آندولن چلا جس میں ساہیت اور سانسکریتی کی بیبیت بیدھاؤں اور مادھموں پر اس کا اثر رہا سنیما سنگیت چترکلا لیکھن سپر ویسے ہی ستر کے دسک میں جنبادی آندولن چلا جس کا ساہیت سانسکریتی ستر میں بہت اثر اور اس سے آپ بہت گھنے طور پر آپ جڑے رہے ہیں اور ان کے تمام نائکوں کھل نائکوں کو آپ جانتے ہیں اس جنبادی آندولن کا کیا ہوا 1953 کے آس پاس جو پگتشیل لیکھک سنگ کی جو بیدروپ تائیں تھی جو بیواد تھے امرترائے کے یشپال کے اور ان کے جو رامویلات شرمان جی وہ دیکھئے وہاں ایک بیواد شروع ہوا کرشن چندر کے محاصل بننے کے بعد میں اور ایک بیواد اس بات سے شروع ہوا کہ کرشن چندر کا ایک اپنیاز دھاراوائی گروپ سے دھرمیو چھپنا شروع گیا وہاں سے یہ رہا کبھی یہ پر 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 شیلتا ہے تو دھرے دھرے جو پر شیلتا میں روڑتا آتی گئی ستر کے درستق میں آتے آتے محسوس کرنے لگے کہ جیسے پر شیل ایک بلکو ٹھنڈا سنگ ٹھنڈا اور کچھ لوگوں نے پھر جب یہ آپات کال بھی لگا آپات کال میں سمرثن کیا اس کا سمرثن پڑی پڑی آپات کال کے بریوط کرنے والے لوگوں میں ایک جن چیتنا کا ستر پہ اور جن چیتنا کے کارن ہی انہیں ناٹک بھی کھلے جا رہے شیوراہم کے نکڈ ناٹک تب ہی پرکاش آپات کال آپات آپات کال شیوراہم اگر بہت آپ کو پتا مہنڈر پوری ٹیم تی جنگیت آئے آدم گونڈوی سے لے آدم گونڈوی سے مہنڈر شیل تھے تو یہ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا اور جنوادی لےخک سنکی ستھاپنا ہوئی 1982 میں پھر پردیشوں میں ستھاپنا ہوئی تو جنوادی لےخک ستھاپنا پردیشوں ہوا اس میں میں ادھیکش بنا اور حریش بہدانی مہاشچی بنے ہم لوگوں نے ایک نیبیدن کیا تھا اور یہ کیا تھا کہ لےخک سنگ ہے اس لئے ادھیکش اور مہاشچی پر لےخک ہی ہونے چاہیے کاری کرتا نہیں پارٹی کے لوگ نہیں پارٹی کے لوگ نہیں جیسے کی ابتہ میں ہوا جنوادی لےخک سنگ گتویدی نے ہمارے رائستان میں اس تھان بنایا اور لوگ اس کی طرف آکرشت بھی ہم انچلوں میں گئے پھالنا ایک جگہ ہے پھالنا میں ہم نے ایک ادویشن کیا وہاں تو یہ تک پھیل گیا کہ پولیس پکڑ لے جائے گی یہ پکڑ لے جائے گی یہ ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہم لوگ نے بڑے اتصا کے ساتھ کام کیا لیکن پارٹی کے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ سنگٹن بھی ہمارے ہاتھ پہ ہونا چاہیے نکل نہ جائے کہیں کیونکہ یہ اچھا کام کر رہا ہے تو جائے انکو نہیں ملے جائپور میں میں یہ ہی بتا رہا ہوں آپ کو کیا ہوا کہ ایسے لوگ تھے جو موٹھل تھے جن کے پاس کوئی رچنا تکتا نہیں تھی اور حریش بہادانی منچ پر ہی جار جار رونی لگے میں نے پھر جیسے ہی اپنی کچھلتا سے باگ چاہ توری سے اور سارا دوش اپنے اوپر لیا اس کا پرینام یہ ہوا کہ میں پھر ادھیکش بنا اور حریش بہادانی مہا سچیب بن گئے اب پارٹی والوں کو لگا کہ حریش بہادانی نہیں اسلی تو یہ اس کو اٹانا چھے دواردو 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 چوان بولے بھائی یہ تو پرجا تنترے تنترے لگن خیر یہ ہوا اس کا دربھاگ پکش یہ رہا کہ وہ رچناکاروں کے ہاتھ سے نکل کر سن اٹھن پارٹی کے کاری کرتا ہوں کے ہاتھ میں چلا گیا اور پھر جو اس کا حرش ہونا تھا جسم میں بھی ہوا وہ جسم میں ہوا گورک پانڈے نے تیار کیا گورک پانڈے کو آتما یہ بیچار دھارا پاکڈ نہیں یہ جو بیچار دھارا کو اوڑ کر گھوسائے ہیں ان کی وقت کے